السلام علیکم کیا خالچان ہیں میرے یوٹیو فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا جنید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور خیریت سے ہیں اور یہاں ہو رہی ہے سکت دروازے کی جیسی ہی چندیلہ آتی ہے سب سے پہلے میرا جو میر دروازہ ہے اس کو سافتہ دی ہے اور اچھی طرح سے اس لیے یہی سے ہماری جو بٹی ہے وہ گھر میں آتی ہے اور سب سے پہلے وہ دروازے پہ لگتی تو دروازہ اکدم سے جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے بہت دست آجتی اس کے اوپر تو وہ سب سے پہلے آکے اس کو چھاڑتی ہے تو اس کے بعد ہمارے دوسرے کام سٹارٹ ہوتے ہیں اچھا جی آج ہم کر رہے ہیں واش روم کی ڈیپ کلیننگ اور یہ جو بیچ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپیننٹ ہے یہ میری ہیلپر نہیں بتایا تھا کہ باجی آپ یہ لے کر آئیے گا اور بلیچن پاؤڈر لے کر آئیے گا اچھا ہم تو ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ سرف سے واش روم دوتے ہیں مگر یہ بلیچن پاؤڈر بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ سرف نہ بھی یوز کریں اور اس سے آپ اچھی طرح ایک دفعہ ڈیپ کلین کر لیں تو آپ کا واش روم کافی عرصے تک صاف رہے گا پھر آپ چاہئے تو تھوڑا 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 سرف سے واش روم دوسکتے ہیں مگر جب ڈیپ کلیننگ کرنی ہے تو بلیچن پاؤڈر یوز کریں تو میں نے اس کو ایک جار میں نکال لیا تھا اس لیے کہ تھیلی میں رہے گا تو پھر کہیں گرے گا تو میں نے سوچا ایک جار میں نکال لوں اور یہ سیف ہو جائے تو یہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے سفائی کرنے کے لیے اور پھر سب سے امپورٹن چیز جو ہمیں چاہیے وہ گلوز ہیں اس لیے کہ بلیچن پاؤڈر ہے بلیچ کا کام ہے تو آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو اور کوئی انفیکشن نہ ہو کوئی الرجی نہ ہو تو بہتر ہے یہ لیمن رکھا ہوا تھا میں نے سوچا اس کو بھی یوز میں لے آؤں گی مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی مگر میں نے اس کو رکھ دیا اچھے جی ہم آگئے اپنے واش روم میں اور یہ جو ہمارا واش رومی یہ بڑا واش رومی یہاں میرے کپڑے وغیرہ بھی دھولتے ہیں اور میں نے سوچا کہ چلیں آج سب سے پہلے میں اس کو ساف کر لیتی ہوں پھر نیکسٹ میں دوسرا جو ہمارا واش رومی اس کو ساف کر لیں گے اچھے جی ماسک آپ کو ضرور ٹائمنا ہے اور دھپٹے سے سر کو بلکو اچھا لپیٹ لینا ہے اس لیے کہ بیچ کا کام کرنے جا رہے ہیں کوئی آپ کے ناک میں ایسی چیز نہ جائے اس کی خوشبز میل جسے آپ کو الرجی ہو اور طبیت خراب ہو تو اور بلک سپین میں ٹھیک ہے یہ ہمیں سب سے پہلے اپنی سیفٹی کرنی ہے اس کے بعد پھر ہمیں اپنے واش روم کو کلین کرنا ہے اچھے میں نے پہل لیا سب کچھ اب یہ جو ہمارا بلیچ ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ بلیچ ہے بلکل اس کو ہم ڈال لیں گے ایک اس میں مگ میں ٹھیک ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا بلیچ ڈال رہے ہیں تقریبا ہم نے اس پر ڈال رہے ہیں آدھر کب سے تھوڑا کم صحیح ہے نا اس لیے ہمیں اسی سے ہمیں پورا واش روم دھوئیں گے کافی تیز ہے ماسک میں بھی مجھے اس کی تیزی کی جو خوشبو ہے نا وہ آ رہی تھی اگر سوچیں میں نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہوتا تو شاید مجھے خاصی اور ٹھیک ہے ابھی تک آنا شروع ہو چکی ہوتی اچھا یہ ہمارا کچن کا یہ سکوچ بریٹ کا ہے اسپنچ اور اس کو ہم یوز کریں گے اس لیے یہ بہت خراب ہو گئے تھا تو پھیکنی کی ضرورت نہیں میں تو اپنے واش روم میں ہی یوز کرنے کے لیے اس کو رکھ لیتی ہوں اور پھر وہاں نیا نکال لیتی ہوں تو اب سب سے پہلے میں نے بلیچ کے اندر پانی بھی ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس پورے پانی کو اور اس کے سائی دیواروں پہ واش بیسن پہ اور جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ صاف نہیں ہو پا رہا ہے وہاں وہاں لگائیں گے ویسے تو ہر جگر ضرورت نہیں لگانے کی اور جو ہماری یہ جو سب سٹینڈ وغیرہ ہوتی ہیں جو لگی چیزیں بہت ہنگز جو ہوتی ہیں ان کو یہ تو صرف سے بھی صاف ہو جاتی ہے مگر جو بلیچ پاورڈر ہے اس کو ہم وہاں وہاں لگائیں گے جہاں جہاں پہ صفائی نہیں ہو پاتی اور وہ صرف سے صاف نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ وال ہے کبھی کبھی ہمارے وال پہ ہاتھیں ہی جاتا ہے اور وہاں ہمارا جو ہے ازاوسٹ پین لگا ہوا ہے وہ نہیں صاف ہو پاتا ہے تو وہاں میں نے ہی سارا جو ہے نا بلیچ کا پانی جو ہے لگایا ہے اچھی طرح تاکہ یہ وال بالکل اچھی طرح صاف ہو جائیں اور ایک مرتبہ جب یہ صاف ہو جائیں گی تو تقریبہ ہمارے پندرہ دن کی دو چھٹی ہو جاتی ہے بہتر روزانہ آپ نہ صاف کریں روزانہ آپ پانی سے صاف کر لیں آپ دیکھیں کتنی مٹی وہاں سے گر رہی ہے فین تو ہے نہیں مگر یہ ہے کہ وہ لگا ہوا ہے تو وہاں اس کو صاف تو کرنا پڑتا اکثر وہاں آگے کبوتر بیٹھ جاتے ہیں اور کبوتر بھی گندگی کرتے ہیں تو اس کی ویسے بھی کافی صفائی کرنی پڑتی ہے بیچارے وہ بھی کہاں جائیں کبوتر اور ویسے بھی فلیٹوں میں ان کو یہی جگہ ملتی ہے کہ وہ یہاں پہ آکے بیٹھ جائیں ایکزاؤسٹ پین میں یا بیلکنی میں جو ہمارے پانی کی تنکی وغیرہ لگی ہوتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نے پہلے تو جمعی ہو جاتے تھے تو ہماری بیلکنی بہت گندی رہتی نہیں جہاں گھیجر لگا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے اچھی طرح سے اس کو نیٹ سے کور کروا دیا میرے اس برنے تو اب کوئی کبوتر اندر نہیں آتا تو اس طرح نا گندہ بھی نہیں ہوتا تو ابھی یہ ہے کہ میں ہر جگہ میں نے بیچ کا پانی لگا دیا کموٹ میں بھی ڈال دیا ہے اور ہم اس کو بند کر دیں گے جب تک بیچ اس کے اندر رہے گا تو کموٹ کی صفائی زیادہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے آچھا اب میں نے لے لیا ہے یہ بیچنگ پاورڈر اب ہمیں ساف کی ضرورت نہیں ہم تھوڑا سے بیچنگ پاورڈر لیں گے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی کافی تیز تھا کافی اس کی سمیل تھی بگر ہاں مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ بھئی واش روم اس سے بہت اچھا صاف ہوا یہ مل جاتے ہیں جیسے کہ بعض لوگوں کی شاپ ہوتی بیچ بغیرہ بیچتے ہیں سارا جیسے کہ مطلب ایچے آئیٹم بیچتے ہیں جو واش روم کے ہوں یا کچن کے ہوں اس طرح کی شاپ ہوتی ہے وہاں پر سب چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو بیچ مل جائے گا فنائل وغیرہ اسی کی شاپ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ ملا تھا مجھے تو میں وہاں سے لے کر آئیے اور مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ ایک ہی دفعہ میں اچھی طرح سے صاف ہو رہا ہے تو میں نے لاکے رکھ لیا ہے تو اس نے مجھے کہا تھا بھئی بھائی آپ یہ لے کر آئے گا ویسے تو میرے گھر میں رابن بلیچ آتا ہے تو مگا اس نے یہ کہا کہ بھائی رابن بلیچ تو اچھا ہے ہی جائے گیتا ہے مہنگا بھی بہت ہے تو آپ یہ والا بلیچ لے کر آئیں تو اور میں وائٹ ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے میں نے کہا وائٹ ہوتا ہے وائٹ بلیچ کونسا ہوتا ہے تو پھر میں گئی تو کہلیں بھائی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وائٹ نہیں ہوتا اس کو زائد نہ صحیح پتا نہیں تھا پھر میں نے یہ لے لیا فائی ہو گئی تھی اور آپ دیکھیں نل بھی چمک گیا ہے سب کچھ اچھا سا ساف ہو گیا ہے دیواروں پہ بس سارا پانی ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے واش ہو جائیں تو بس آج کا میرا جو پلان تھا وہ یہی تاکہ میں آج مجھے واش روم بھی ساف کرنا ہے ایک بڑا کام ہے اور یہ بہت ضروری کام ہے اس لیے کہ پھر وہی باتیں رمضان ہیں ہوں گے ماشاءاللہ میرا بھی روزہ ہوگا میری ہیلپر کا بھی روزہ ہوگا ہم اپنی ہیلپر اپنی برڈن نہیں ڈال سکتے یہ نہیں کہ ہیلپر ہے تو وہ سارے کام کر لے گی روزہ تو اس کا بھی ہوتا ہے ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ اس پہ برڈن نہ آئے کام ہلکا رہے کام تو وہ کرے گی مگر یہ ڈیپ کلیننگ وغیرہ یہ سب کھیلے تو رمضان سے پہلو ہی ٹھیک ہے اس پہ بھی برڈن نہ آئے اور مجھ پہ بھی برڈن نہ آئے اور ہلکا ہلکا سا رہے اس کو بھی نماز پڑھنی ہوگی عبادت کرنی ہوگی اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور عبادت کی کرنی ہے رمضان میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے سیری کھالی اور روزہ مدبتار کر لیا اثر تو یہی کہ ہمارا جو بیچ کا ٹائم ہمارا بچتا ہے اس میں ہم جو ہے عبادت کریں قرآن پاک پڑھیں تو اس طرح سے یہ سے ہماری بہت ضروری ہے واش روم دل گیا تھا میں نے نیچے کی بھی زمین بلکل اچھی طرح سے ساف کر دی تھی اور یہ ہمارا واش روم بلکل ساف ہو گیا تھا وائٹ واش روم ہے وائٹ واش روم جب بہت ساف بھی ہو جاتا ہے جلدی اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے تو وائٹ کلر ویسی بہت پسند ہے اور وائٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اور بس یہ سب ہمارا ساف ہو گیا تھا اور بس پھر میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کی گلے ہو گئے تھے صفائی سترائی پھر مجھے گھر بھی جارنا تھا پھر میں آکے جمیلہ کے ساتھ میں لگ گئی تھی میں نے کہا چلو بھئی اب کچھ وال ہنگنگز جو لگی ہیں میں ان کو ساف کر لیتی ہوں تو کافی اوپر لگی ہوئی تھی میرے حسبر نے چلیں جی یہ بھی ہمیں نے ساف کر لی ہے اور بس آج ہمارا یہی تھا کہ آج یہی پلان میں تھا کہ بھی یہی کام کرنے ہیں پھر تو ماشاءاللہ سے اس کے بعد جو میری پلاننگ ہے نیکسٹ وہ ہماری یہی ہے کہ روزانہ کوئی ریسیپی اچھی سہری کے لیے افطار کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ انشاءاللہ بناوں گی اور آج جمیلہ میری ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا بھئی تم بناو اور میں ٹرائپورٹ نہیں لگا ہوں گی ہش تم ویڈیو بناو گی تو وہ بیچاری بنا بھی رہی تھی اور میں بھی اپنے کام اس طرح سے میرے کام بہت اچھے طریقے سے اور جلدی ہو گئے کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا اس ویڈیو میں بھی کوئی ہیلپ کر رہا ہو تو کافی آسانی ہو جاتی ہے تو وہ میری کافی اس نے میری ہیلپ کر دی اور یہ بھی وال ہنگی بہت خوبصورت ہے قرآن پاک ہے اور خانے کعبہ اور مدینہ منورہ کی پکچر ہے پھر میں اپنے روم میں آگئی تھی اپنے روم کو میں نے صاف کر لیا دوسرا روم میں نے کل صاف کر لیا تھا اور اے سی بھی کافی زیادہ مٹی تھی گرڈ تھی اس لیے کہ اب آج کل گرمیاں ہیں تو میں دروازہ کھول لیتی ہوں ہوا کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے لیے تو اس کی وجہ سے وہاں سے بھی مٹی آتی ہے بیلکنی سے بھی مٹی آتی ہے وہاں سے بھی مٹی آتی ہے تو یہ ہوتا ہے مٹی تو ہر جگہ بہت ہی آتی چاہے آپ گھر کو بند کر دیں پردے ڈال لیں مگر مٹی کے تو آنا ہے وہ چھنکی آ جاتی ہے تو خیر الحمدللہ مزہ بھی آتا ہے اپنے گھر کے کام کرنے میں سپائی کرنے میں اور جب آپ کا کوئی مطلب جیسے ہمارا یہ مہینہ آرہے رمضان کا عید کا بقریت کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے اس کا احتمام ہی الگ ہوتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے صاف کرنا اور بس یہ ہماری میرا کمرہ تو اللہ کا شکر ہے صاف ہو گیا ہے اور دیوارے ویسی بھی اتنی گندی نہیں ہوتی اور میں ویسی بھی صاف کرتی رہتی ہوں مگر ڈسٹ ہے وہ تو ہٹانی ہوتی ہے بس انشاءاللہ انشاءاللہ بس ہم نیکسٹ ہماری ریسی بھی آئیں گے آپ لوگ کے پاس دعا کریں کہ میں اچھی ریسی بھی دوں آپ لوگ کو پسند آئے اور آپ لوگ مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھا کریں کہ میرا چینل گروہ ہو اچھا ہو اور کامیاب ہو جائے اللہ پاک اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اور وہی باتیں محنت میں اسمات اللہ تعالی جو ہے اپنے بندے کی میدہ رائے گینے جانے دیتا تو بس یہ جمیلہ سے میں نے کہا بھر تم یہ والی وال ہنگنگ جو ہے وہ صاف کر دو اچھی طرح سے اس نے سیوڑیوں اس پہ چڑھی ہے کرسی پہ اس نے اتارا ہے اور پھر اس نے وال ہنگنگ کی صفائی کی تھوڑا مشکل سے صفائی ہو رہی دی ہے بس یہ آج کا ہمارا ویلوگ تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ جب تک اللہ حافظ اور ٹیک چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں